اجیب شخص ہیں جو خود بھی آزاد رہتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ آزاد ہو جاؤ وہ کہتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں وہ کوری چمڑی والوں کے جوتے پالش نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی تمہارے لوگوں کی جان قیمتی ہے وہ بہت زدی ہے زد کرتا ہے اڑ جاتا ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں تم میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتے عجیب آدمی ہے کہتا ہے میرے لوگوں کا خون قیمتی ہے تمہاری جنگ لڑتے ہوئے میرے آدمیوں کا خون بہا ہے میرا شکریہ آدھا کرو میرے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرو کہتا ہے اڑے نہیں دوں گا تمہاری جنگ نہیں لڑوں گا عجیب آدمی ہے کہتا ہے دو مور کی مجھے سمجھ نہیں آتی اگر ڈرون آیا تو مار گراؤں گا ایسی دمکیاں دیتا ہے ہمیں امریکہ جیسی سپر پاور کو کہتا ہے کہ تمہاری پانیسی غلط ہے اس کو کہتا ہے absolutely not عجیب زدی شخص ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سپر پاور کی آنکھوں میں کیسے آنکھیں ڈال سکتا ہے اس کے سامنے کیسے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہے وہاں تو پرچی چلتی ہے نظر جھکا کر بات کرنی پڑتی ہے عجیب شخص ہے کہتا ہے کہ اگر اللہ نے پر دیئے ہیں تو پھر کیوں چیونٹیوں کی طرح رینگ رینگ کر چلتے ہو عجیب شخص ہے کہتا ہے فلسطین کشمیر کے مسئلے حل کرو مسلمانوں کو ان کے حقوق دو کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا افغانستان کے بھوکے لوگوں کو ان کے نوالے سے محروم نہ کرو کہتا ہے انڈیا دہشت کرد ہے مردی فاشسٹ ہے عجیب شخص ہے نوجوانوں کو بڑھکاتا ہے ان کو آزادی کے خواب دکھاتا ہے غیرت مند قوم بنانے کی بات کرتا ہے کہتا ہے ہم آزاد قوم ہیں جس سے چاہیں ملیں جس سے چاہیں نہ ملیں جس سے چاہیں تعلقات بنائیں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے عجیب شخص ہے غلاموں کو آزادی کے خواب دکھاتا ہے اپنے ملک کا لباس پہنتا ہے اپنی ثقافت اور مذہب پر فخر کرتا ہے عجیب شخص ہے کہتا ہے سب لوگ برابر ہیں اسلاموفوپیا کے خلاف بات کرتا ہے کہتا ہے میرے نبی کا تمسخر نہ اڑاؤ کہتا ہے دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تو ایا کنابدو ایا کناستائین سے کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں عجیب شخص ہے ماحول کی بات کرتا ہے درخت لگانے کی بات کرتا ہے آنے والی نسلوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے عجیب شخص ہے کہتا ہے غریب ملکوں کے کرپ لوگوں کا پیسہ تمہارے ملکوں میں کیوں جاتا ہے کہتا ہے خوراک گھر اور صحت ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور وہ یہ حق دیتا ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے کرپشن مٹانے کی لٹیلوں کو سزا دلوانا چاہتا ہے کتنا عجیب شخص ہے بات بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتا ہے ڈٹ جانے کی بات کرتا ہے مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھتا ہے نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے ایسا نظام جہاں سب پر عبر ہوں لوگوں کو حقوق ملیں انصاف ملیں انصاف امیر کے لیے مختص نہ ہو انصاف کا دہرہ نظام نہ ہو عجیب شخص ہے بہت ہی عجیب شخص کہاں سے آگیا یہ شخص ایسے شخص کو روکو اس کو مارو اس کو ہٹا دو ورنہ آقا ناراض ہو جائیں گے ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے گا سب سے بڑا خطرہ ہمارے سسٹم کے لیے یہی شخص ہے ہمیں تو ایسا شخص چاہیے جو نظریں چھکا کر ملے بات کرے تو پرچی کے علاوہ کچھ نہ کہے جو خود کرپشن کرے اور دوسروں کو کرنے دے ہمیں ایسا شخص چاہیے جو کہے بیگرز کین نار بی چوزرز جو قوم کو بھیکائی بھیکاری بنائے رکھے ہٹاؤ اس شخص کو گراؤ اس شخص کو یہ اس نظام کے لیے ایلین ہے یہ اس نظام کے لیے ایلین ہے نہیں چاہیے یہ شخص نہیں چاہیے یہ شخص ہمان ب mange مہتان ہے نظام کے لیے چاہیے بعضب